اسٹریج ادھا گارہیں یہ نام سنتے ہی ہمیں ڈانس مجرے اور ٹھمکے یاد آ جاتے ہیں ان اسٹریج ادھا گارہوں کی حرکات و سگنات فیل فال اور آفال سے آپ یقیناً واقف ہوں گے انہوں نے اپنے ٹھمکوں سے دولت شورت زلط خوب کمائی اور کئی منچلوں کو اپنا گرویدہ بنائی سیاستدانوں کی راتے رنگین بنائی اور بڑی بڑی گاڑیاں حاصل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہیں اسٹریج ادھا گارہوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے ٹھمکوں کی خون پسینے کی کمائی سے بڑی بڑی کاریں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے لینڈ کروزر حاصل کی کون سی ادھا گارہ کے پاس کون سی گاڑی ہے کون سی کار ہے آپ جان کر حیران تو نہیں ہوں گے لیکن یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے اتنی بیش قیمت کروڑوں کی گاڑیاں انہیں دیتا کون ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جانباز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائبشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے نمبر ٹین نرگز اسٹریج ادھا گارہ نرگز کو اسٹریج ڈانسروں کی گروہ مانا جاتا ہے یہ واحد وہ اسٹریج ڈانسر ہیں جنہیں سبسے زیادہ شورت حاصل ہوئی جو شاید ہی کسی فلم ادا گارہ کے ایسے میں آئی ہو اسٹریج کی دنیا میں رہ کر تمام اسٹریج ادا گارہوں کی چھٹی کرا دی اور شورت اور دولت کے معاملے میں بڑی بڑی فلمی پریوں کے سارے ریکارڈ ایک سائیڈ کر دیئے وہ جب رکس کرتی تو اپنی نشلی اداوں سے ایسے ایسے تیر چلاتی کہ ہر کسی کو غائل کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی نرگز نے اسٹریج ڈانسنگ سے خوب پیسہ کمائیا نرگز لاہور میں بیوٹی سیلون اور کئی کپڑوں کی دکانیں اپنی زیریں نگرانی چلاتی ہیں نرگز کے پاس شاندار مرسیڈیز اور نیو کرولا کار ہے نمبر نائن نیدہ چودری اپنی مستی بری اداوں کی مالک نیدہ چودری اسٹریج کی دنیا کی چل بلی رکاسہ کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے یہ بھی پاکستان کی انہیں اسٹریج اداگاروں میں سے ایک ہیں جو اپنی مستی بری ڈانس اور اداوں سے لوگوں کو غائل کیا کرتی ہیں نیدہ چودری کسی ڈر کی وجہ سے وہ ہمیشہ سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھتی ہیں نیدہ چودری اپنے ابتدائی دور میں نہایت گریب ہوا کرتی تھی اسی گربت کی وجہ سے یہ اسٹریج کی دنیا میں آئی اور تھٹر پر رکشے میں جاتی تھی اور کبھی کا بار تو رکشے کا کرایا بھی نہیں ہوا کرتا تھا پھر زمانے کے ستم نہ سہتے ہوئے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب کوئی بھی موجود منچلا عاشق گیلا ہوئے بغیر تھٹر سے باہر نہیں جائے گا اب اس کے بعد آپ کو کیا بتائیں صاحبوں کے ان کے ٹھمکوں نے ان کو گربت کی لکیر سے نکال کر شہرت کی اس بلندی تک پہچا دیا کہ جہاں عزت کے علاوہ سب کچھ ہے سب سے پہلے میران کار کھری دی ہوئے اس کے بعد آپ کو کیا بتائیں دوستو کہ کیا کورے کیا کلٹس اور کیا کرولا اس وقت اس میڈم کے پاس لینڈ کروزر ہے نمبر ایٹھ سائمہ خان کا بھی اسٹریج کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے جو اپنے جوشل رکس اور نشلی نظروں کی وجہ سے معروف ہے اپنی متنازہ ڈرانس اور اشاروں کی وجہ سے یہ کئی مرتبہ مقدمات اور پابندیوں کا سامنا کر چکی ہیں تاہم اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور اپنا کام جاری اور ساری رکھا سائمہ خان نے تھوڑے سے عرصے میں نام شورت پیسہ بھی بہت کمائیا اور لاہور میں ان کا بنگلا بھی ہے سائمہ خان کے پاس ٹرویٹرا کرولا کا نیا موڈل ہے نمبر سیون ورداشا فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی اداکارہ ورداشا اپنی نٹکٹ اداوں اور خوبصورت رکس کی وجہ سے جانی جاتی ہیں یہ اسٹریڈ ڈانس کے ساتھ ساتھ پرائیورٹ پارٹیز میں بھی اپنے حسن کے جلوائے دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں انہوں نے بھی بہت پیسہ اور شورت کمائی ہے ورداشا کا ایک بنگلا لاہور اور ایک اسلام آباد میں ہے ورداشا کے پاس ٹرویٹرا کرولا کار کا بلکل نیا موڈل ہے نمبر سکس آفرین پری اسٹریج کی دنیا میں اپنے منفرد ڈانس اور اپنے قدامت پسند سینوں کی اوبھار کی وجہ سے ایک خاص شورت رکھتی ہے آفرین پری ایک پڑی لکھی ادا کرا ہے اور ایفے تک تعلیم حاصل کر چکی ہیں اور مالی وسائل کی وجہ سے وہ زیادہ نہ پڑ سکی اور انہیں ایک بینک میں جوب مل گئی اسی دوران انہوں نے ٹھیکٹر کا رخ کیا اور ابتدائی دور میں کئی مشکلاتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور نام کے ساتھ پیسہ بھی خوب کمائیا آفرین پری کے پاس سیوک ہونڈا کار موجود ہے نمبر فائف نگار چودری اس وقت اسٹریج کی دنیا میں نگار چودری کا نام اروج پر ہے ان کے جوشلے رکس نشلی آنکھوں اور پتلی کمرگاہ ہر کوئی دیوانہ ہے دور درہ سے لوگ انہیں دیکھنے اور ان کی یاداؤں سے اپنے آپ کو بیل آنے ٹھیکٹر میں آتے ہیں سوشل میڈیا پر نگار چودری کو لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور ناکہ دن ان کی متنازہ زبانی پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن نگار چودری نے دولت اور شورت کے اس بلندی کو چھولیا ہے کہ اب اسے کسی مخالف کی کوئی پرواہ نہیں نگار چودری ڈانس کے ساتھ ساتھ گھاڑیوں کا بھی شوق پالتی ہے نگار چودری کے پاس فورچنر امدہ گاڑی موجود ہیں جو کافی مہنگی ہے پاکستان کی خوبرو اور بدنام اسٹیج اداکارہ سوبیا خان ان کا تعلق کراچی سے ہے لیکن انہیں کامیابی پنجاب تھیٹر میں مل پائی ان کا شمار بھی تھیٹر کی منچلی اداکاروں میں ہوتا ہے سوبیا خان پرکشش رکس شرابی نین اور ایسے ویسے اشاروں کی وجہ سے کافی مقبول ہوئی سوبیا خان نے ڈراما الہمراہ سے اپنے کیریر کا آغاز کیا انہوں نے ٹھیٹر اور ٹی وی سیریل کے بعد فلموں میں بھی کام کیا سوبیا خان رکس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا بھی شوق رکھتی ہے سوبیا خان کے پاس بھی فورچنر امدہ گاڑی موجود تھے سوبیا خان پاکستانی کرکیٹر عبدالقادر کے بیٹے سے شادی کرنے کے بعد اسٹیج کی دنیا کو الویدہ کر چکی ہیں نمبر تھری تابیل برال یہ بابو برال کی سابزادی ہیں انہوں نے بھی اسٹیج کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا تابیل برال اپنے والد کی ڈیت کے بعد کافی مشکل حالاتوں سے دو چار ہوئی وہ سارے لوگ جو ان کے اپنے تھے ایسے گائب ہوئے کہ نظر ہی نہیں آئے تابیل برال عالی تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتی تھی پر اپنے والد کے گزر جانے کے بعد وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکی تابیل برال خوشی سے تھیٹر کی رونک بننے کے لیے نہیں آئی بلکہ اپنے گھر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ شعبہ اکتیار کیا اور انہیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی انہوں نے حمد نہ ہارتے ہوئے اپنی ڈانسوں اور ٹھمکوں کو جاری اور ساری رکھا اور اسٹیج کی دنیا میں نام پیسہ زلط کو کمائی ہے تابیل برال کے پاس ہونڈا سیوک کار موجود ہے نمبر ٹھو ستارہ بیگ حسن کا وہ حسین بیگ ہے جس میں خوبصورتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس وجہ سے ستارہ بیگ کو اگوا کیا گیا اور زبردستی کی گئی اسی وجہ سے خبروں میں ان کی کافی پبلسٹی ہوئی وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کو کافی دکھ ہوا اور انہوں نے خاص طور پر نوٹس بھی لیا ستارہ بیگ نے نام شہرت زلط اور پیسہ بہت کمائی ہے اور ان کے پاس موڈرن کار ہونڈا سیوک موجود ہے نمبر ون پائل چودری اسٹیج ادا کراؤں میں پائل چودری کا نام سرے فیرست ہے پائل چودری اپنے رکھس اور حسن کا جب خلاصہ کرتی ہیں تب کمال کرتی ہے اپنی چوکلیٹی اداوں سے مداوں کو مدہوش کرتی ہیں پائل چودری شیخ اپورا سے تعلق رکھتی ہیں دوہہزار چاہ سے تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا اور ان کے حسن کا چرچہ سرے بازار ہے پائل چودری ڈراموں میں اپنے کام کا لاکھوں روپے مابضہ لیتی ہیں پائل چودری کے پاس بھی موڈرن کار ہونڈا سیوک موجود ہیں تو سائبو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور خاص طور پر سبسکرائب ضرور کریں شکریہ شکریہ